پہلے تو بڑا عام رواج ہوا کرتا ہے کہ وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دیتا بلکہ وہ آپ کی اس بات کو ریپیٹ کرتا ہے جو آپ اس سے پوچھتے ہیں ہم یہ مٹھو چوری کھانی ہیں میں نے بچوں کو بھی دکھایا تو وہ پوچھ رہتے ہیں کہ یہ کون ہے وہ پاکستان کے پاس ایک آخری چانس صدا نہ خواستہ میرے موں میں کہا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا کروڑے لوگ ان کو جانتے ہیں مشہور آدمی ہے سلیبٹی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ایک عام آدمی ہے نہ کسی میں ہمت ہوئی سننے کی ناؤن میں جورت ہوئی صرف پی ٹی بھی ہوا کرتا ہے خبر نامے میں سے بھی کوئی گزر جایا کرتا تھا تو وہ صبح مشہور ہو جاتا تھا چاہت فتح لیخان والا سین ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی بیلنس گفتگو کرنا سیکھیں جن کے آلریڈی اتنے کیسز چل رہے ہیں سائز آفیس جو ہے وہ نمبر الارڈ نہیں کرتا گاڑیوں بہت بڑے بڑے لیڈرز اُت کے فین ہیں یعنی کہ توتے کو جو سکھایا توتے نے وہ ہی سنا دیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں وسیم قریشی ناظرین ہر گھر میں پہلے تو بڑا عام رواج ہوا کرتا تھا لیکن ابھی بھی یہ ہے چیز جو پیٹس رکھنے کا اور جس میں ایک بڑی اہم چیز ہے توتا اور اب تو مارکیر سے بھی خاصے مل جاتے ہیں بولنے والے توتے ہیں توتے کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دیتا بلکہ وہ اس بات کو رپیٹ کرتا ہے جو آپ اس سے پوچھتے ہیں امیہ مٹھو چوری کھانی ہے تو وہ کہتا ہے امیہ مٹھو چوری کھانی ہے آپ سیٹی بجاتے ہیں وہ سیٹی بجاتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کون ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کون ہے اس کی اپنی کوئی سوچ کوئی اقل کوئی شعور اس کو نہیں ہوتا کہ اسے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کو اس نے جواب کیسے دینا ہے پچھرے دنوں میں میں نے ایک انٹرویو دیکھا ہمارے ایک سنگر ہیں جواد احمد صاحب اور انہوں نے اس میں بڑی عجیب و غریب سی اس میں باتیں کی ویسے میں نے بچوں کو بھی دکھایا تھا وہ پوچھ رہتے ہیں کہ یہ کون ہے لیکن جواد صاحب کے بقول کہ وہ پاکستان کے پاس ایک آخری چانس ہے ایک ایسا موقع ہے آخری ایسا موقع ہے کہ اگر انہیں حکومت نہ ملی تو خدا نہ خواستہ میرے مومے کہا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اس کی انہوں نے تین بڑی اہم وجوہات بھی بتائیں اور وجوہات جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے انہوں نے وجہ بتائی کہ وہ بڑے مشہور آدمی ہیں سلیبٹی ہیں کروڑے لوگ ان کو جانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ایک عام آدمی ہے عام آدمی پارٹی بھی ہے ان کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں بڑا انقلابی ہوں تو یہ تین اہم ایسی وجوہات ہیں جو کہ جس کی بیس کے اوپر مجھے گورنمنٹ ملنی چاہیے اور جس کی بیس کے اوپر لوگ مجھے ووٹ دیں اور جس کی بیس کے اوپر میں وزیراعظم بنوں پاکستان کا اور اگر ایسا نہ ہوا تو خدانہ خاصتہ پاکستان ٹوٹ جائے گا چلے یہاں تک کہ تو بات جو ہے وہ رہی لیکن میں کچھ تھوڑی سی اس کی جو ہے بیکگراؤنڈ میں جانا چاہوں گا جواد احمد صاحب اتنی بڑی سلیبٹی ہیں کہ ریڈیو پاکستان سے ان کا پہلا گانا جو ہے یہ جو ان کا الپم آیا تھا ایک ہی الپم آیا اس کے بعد نہ کسی میں ہمت ہوئی سننے کی ناؤن میں جورت ہوئی دوبارہ سے الپم ریلیز کرنے کی جس میں وہ اوچھے ہم جاجہ والی ایک گانا تھا بڑا مشہور گانا ہوا ہم نے بچپن میں وہ گانا سنا تھا اور بیسکلی وہ گانا جو ہے وہ ریڈیو پاکستان پر چلوایا تھا سیئے سلمان المعظم صاحب اس کے کنٹرولر تھے ریڈیو پاکستان میں اسلام آباد میں راول پنڈی میں ہوا کرتے تھے اللہ ان کی مقرد فرمائے بہت بڑا نام ہے انہوں نے ان کا یہ گانا چلوایا تھا اور مشہور ہونے کی جو دوسری بڑی وجہ تھی کہ اس وقت صرف پی ٹی بھی ہوا کرتا تھا اور پی ٹی بھی ایک ایسا ادارہ تھا کہ جس کے اگر خبر نامے میں سے بھی کوئی گزر جایا کرتا تھا تو وہ صبح مشہور ہو جاتا تھا سلیبرٹی بنیتا تھا کہ لوگ جا کہتے تھے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے کسی یعنی کہ کوئی خبر آئی ہے اور اس میں پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے تو وہ صبح مشہور ہوا کرتا تھا آج کی طرح کا ہمارا جو یہ جتنا سوشل میڈیا ہے اور جتنے ٹیلی ویشن چینلز کی بھرمار ہے ایف ایم ریڈیوز ہیں اتنا کچھ نہیں ہوا کرتا تھا تو یہ بھی بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے لوگ بہت آسانی ہٹ ہو جائے کرتے تھے اگر آج کے دور میں جواز صاحب اس طرح کے گانے گاتے تو شاید چاہت فتح لی خان والا سین ہوتا ان کے ساتھ بھی قریب قریب ہیں ان کے سنگنگ میں اینی آو جی انہوں نے جو یہ بات کہی اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک بڑی اہم چیز اور بھی کہی ہم لوگ ایک بچپن میں سنا کرتے تھے جب ہمارے ٹیچرز کہتے تھے کہ میرا بہترین دوست یا میرے بیسٹ فرنڈ جو ہے وہ لکھیں یا آپ وہ مضمون لکھیں تو اس میں ہم ایک ہی کہانی دھورائے کرتے تھے کہ میں اب نکل رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ گراؤنڈ میں جو ہے وہ میرا بہترین دوست پپو یا گڑو وہ کھیل رہا تھا اور ہم بچپن سے اکٹھے ہیں اور ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اور دستندیٹ اور ہم کٹھے سکول جاتے ہیں ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں تو وہ جو پوری توتے والی جو کہانی رٹائی وہ کہانی وہ ہم لوگ لکھ دیا کرتے تھے سیم سین یہاں پہ بھی ہے کہ انہوں نے صرف ایک ہی بندے کا جو ہے وہ نام لیا کہ اگر عمران خان اگر یہ ملک ٹوٹ گیا تو عمران خان جو ہے وہ یہاں سے اپنا پیسہ سارا سمیٹ کے اور باہر بھاگ جائیں گے جو آج صاحب خدا کا نام ہے بیلنس گفتگو کرنا سیکھیں انہوں نے نہیں بات کی زرداری صاحب کی انہوں نے نہیں بات کی میاں محمد نواز شریف صاحب کی شاید میاں صاحب جو ہیں وہ ان کے قریب رہ رہے ہو یا ان کے کہیں پروس میں رہتے ہیں کہ ان کو یقین ہے اس بات کا جن کے آل ریڈی اتنے کیسز چل رہے ہیں ان کی کوئی بات نہیں کی جو بندہ کیسز ثابت ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں لیکن پاکستان میں ہے جیل کے اندر ہے جو سکر پوری دنیا میں ایک برینڈ کی حیثت رکھتا ہے جو سکائی بلو کلر کی شرٹ پہنتا ہے تو ساری دنیا سکائی بلو شرٹ وہ کلر ان ہو جاتا ہے آٹھ سو چار آج آپ کا ایک سائز آفیس جو ہے وہ نمبر الارڈ نہیں کرتا گاڑیوں کو وہ اتنا پاپولر ہے اس کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسہ لے کے بھاگ جائے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو اب سلیبیٹی بھی نہیں مانتے جس نے ورلڈ کپ جتوایا جس کا نہ صرف پاکستان میں بلکہ پروس موالک کے سیاستدان ان کے پلیئرز ایون کے ڈانلڈ ٹراب ان کی میسیز جو تھیں وہ تک پیوٹن بہت بڑے بڑے لیڈرز اس کے فین ہیں اس کو آپ نے بالکل مائنس کر دیا بیچ میں سے اور آپ نے کہا جی کہ میں چونکہ بہت بڑی سلیبیٹی ہوں اور یہ وجہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے وزیراعظم بننے کا بننا جو ہے ملک ٹوٹ جائے گا تو آپ سے گزاری چیئے جواد صاحب کہ محنت ضرور کریں سچ بولیں یہ جو بی ٹیم والا رول ہے یہ ابھی آپ کی جو انٹریویو ہم نے دیکھا اس میں ایسا فیل ہوا کہ یہ بی ٹیم ہیں یعنی کہ توتے کو جو سکھایا توتے نے وہ ہی سنا دیا تو توتے نہ بنیں سیاستدان بنیں اپنی سوچ سے بات کریں اور اگر آپ بڑا ویجن رکھتے ہیں تو پھر بڑے ویجن کے مطابق بات کریں کیونکہ میں جو ہے وہ ہمیشہ لے ڈوبتی ہے اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی ناصر ہو ملک پاکستان کو دن دگری رہا جگری ترقی دے اور ہمیں میں والے سیاستدانوں سے نکال کر ان سیاستدانوں کے حوالے کریں یا ایسے ہمارے لیڈرز ہوں جو کہ ملک کو قوم کے لیے سوچیں شکریہ